چودہ کی دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے سچ مجھ تیرا خمیر ہی بغضِ رسول ہے گر بس میں ہے تو ماتمی سینوں پہل چلا ہر ماتمی کے دل میں ہی قبرے بڑھ یہ بھی تو انتقام ہے بنتِ رسول کا پیروں کی شکل میں ہی وہ پیروں پڑے رہے اور گر دوستوں کو ازنِ زیارت نہ مل سکے تشمن ہماری قبر پہ حاضر کھڑے خسرو محلو حسر کے مخمور باسیوں ناراض تم سے سارا ہی صدرہ سماج ہے روزہ بناو بنتِ رسالت محاب کا بس اب یہی کرونا کا واحد ہے مجتبہ فرو کے دیس میں کائنات طول میری تلی پہ رکھ مجتبہ شاید میں پھر کبھی پڑھوں شاید پھر کبھی پڑھوں بس ایسی میرا موڑ بن گیا ہے فرو کے دیس میں اب تک اصول زندہ ہے اور یہ پہرے دار ڈرے ہیں علی کی زوجہ سے انہیں خبر ہے لہت میں بطول اگر وہ چاہے ان شرطیہ ہے بلائے حیدر کے آپ کی انہیں حیاء کی کندیل میں جڑے گی اگر وہ چاہے تو رب کی مخلوق اس کے قدمین میں پڑے گی ضرور پہڑا لگانے والوں کے قلب ناپاک میں یہ ڈر ہے لہت سے باہر وہ آگئی تو علی ولی کے لیے لڑے گا چودہ کے تغسل سے ہے کن کا یہ فشانہ امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھکانہ پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ بہتر ہے وہ جس نے انہیں جانا نہیں مانا نتیجے کی بات ہے مقدر کی بات ہے جس نے انہیں سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے جس نے انہیں مانا ہے وہ سلمانہ میں کہہوں جب داغ لگے حضرت انسان کی جبیں پر ٹھہرا نہ شرافت کا تصور ہی کہیں پر ہر ظلم کی آواز گئی عرش بری پر اللہ نے بھیجا ہے محمد کو زمین پر خود سوچ کہ وہ کیسا اتارا ہے خدا نے بھیجا ہے ظلم کی نفی کے لیے بھیجا ہے تہذیب سکھانے کے لیے کیا یہ عدالت ہے کہ ان جیسوں میں ان جیسا اتارا ہے وہ نور بزنگ پیک کرے یا صافِ الٰہی اسے ایک نے دی ایک کہونے کی گواہی بت خانوں میں تھی اس کے تکلم سے تباہی توہید سے پھر مانگ لیا اس نے سپاہی وہ سپاہی ہے کیسا کر رہا رہے جر رہے ناصر ہے ولی ہے چھوٹا ہے محمد سے زمانے سے حسنگی ہے حسنگی ہے حسنگی ہے حسنگی ہے حسنگی ہے